اسلام علیکم کیسے ہیں سب ہوفولی سب ٹھیک ہوں گے جی شکر اللہ تعالیٰ کا میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکلہ شکر ہے جی اب تھوڑی سی لائف جو ہے روٹین پہ آئی ہے کیونکہ عمرے سے واپسی کے بعد کافی دکاوٹ ہو جاتی ہے ظاہر ہے وہاں پہ آپ بھی باتوں غیرہ میں اتنے بیزی ہوتے ہو کہ کافی آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے ظاہری بات ہے تو اب الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہوں پہلے سے دو دن تو کافی طبیعت خراب رہی ہاں پ اتنے بیزی ہوتے ہو کہ اگر آپ کو دکاوٹ بھی ہے تو آپ کو فیل نہیں ہوتا لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں جی تو آج لنچ میں بنایا تھا میں نے چکن بنایا تھا چکن اس طرح بنایا تھا کہ میں نے دو دن میں ایک دن پہلے جو کل جو میں نے بنائی تھی میں نے پلین دال بنائی تھی تو وہ تھوڑی سی تو کھا لی تھی سب نے لیکن کچھ پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں چکن بناتی ہوں تو دال اس میں ایڈ کر لوں گی اور چکن دال جو ہے نا وہ بن جائے گا کیونکہ آج چکن جو ہے وہ بون لیس نہیں تھا کیونکہ بچے تو شوک سے بون لیس ہی کھاتے ہیں لیکن میں نے دوسرا ناربل چکن جو تھا وہ ایک چکن تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بنا لیتی ہوں سا دل دال اس میں ایڈ کار دوں گی تو یہ سارے سپائسیز وغیرہ میں نے پہلے نکال کے رکھ لیے تھے کیونکہ اس طرح ایزی ہو جاتا ہے آپ کو کہ بار بار آپ کو سارا کچھ سارے کنٹینر نہیں کھولنے پڑتے اب اللہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے سپائسیز باکس بھی منگوایا ہوا ہے ابھی تو لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ پہلے نکال کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ ابھی طبیعت بھی اس طرح ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ سارے چیزیں پاس ریڈی کر لیتی ہوں تو اس طرح پھر جلدی ایزی بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ چکل تھوڑا سا براؤنڈ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ادرک لسن کا پیس جو تھا وہ ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا تھا یہ تھوڑا سے میں نے ٹوانٹر پیس ڈال لیا اور اب یہ سارے سپائسیز جو سامنے رکھے ہوئے تو آپ کو دکھائیں ہیں نورملی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں تو اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا میں ڈال ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگ سنائیں کیسے آپ لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے کیسے چال رہے ہیں سب کیسے جار ہے سب کی لائف کیسے چال رہی ہے تو ضرور مجھے کومنٹس کر کے بتایا کریں کیا ہو رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل اور کون کون میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ لوگوں کو تو پیسے نہیں لگانے پڑتے سبسکرائب کرنے کے لئے صرف آپ نے بٹن کو پوش کرنا ہے اور میرا چینل سبسکرائب ہو جانا ہے اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کرنا ہوں گی یہ دال جو میں نے بنائی تھی کل تو یہ تھوڑی سی بچی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ اس کے اندر یہ ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ فریش ابھی بنی ہوئی تھی تو میں نے کہا دال اس طرح پڑی لے گی تو چکن میں ڈالو گی تو سارے کھا لیں گے تو اس لئے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا چکن دال بنا تھا تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب جو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا تینکیو تو یہ دیکھیں یہاں پر فائنل لوکس کی چکن دال ماشاءاللہ سے اتنا نائس بان گیا تھا گریوی اتنی اچھی بان گئی تھی دال کے ذات کے بہت ہی مزے گی تو یہ تھوڑی سی میں آپ کو دکھا رہی تھی بچوں کی ایفرٹ بچے ماشاءاللہ سے دیکھیں بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے میں داستین وہاں پہ ہم عمرے پہ رہے ہیں جب تو ماشاءاللہ کشف نے کافی حد تک بنے بھائیوں کو سنبھالا گھر کو دیکھا ماشاءاللہ الحمدللہ اس نے سب کو صحیح ہینڈل کیا جوب پہ بھی جاتی رہی اور یہ ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ مل کے تینوں بین بھائیوں نے گھر کو ڈیکوریٹ کیا تھا یہ عمرہ مبارک کے انہوں نے بلون اور عمرہ مبارک کے یہ ساری ڈیکوریشن انہوں نے لی پھر انہوں نے فلاور خرید دے اور پھر ہمیں وہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے ائرپورٹ پہ وہاں پہ پہ پہنچے پورے ٹائم پہ جب ہم لوگوں کی فلائر تھی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے بچوں کو اس طرح ہی نیک بنائے اسی طرح ہی سب کے بچوں کو زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے آمین جس طرح ماشاءاللہ سے میرے بچے ہیں سمجھدار ہیں ان کو سب پتا ہے کہ کس طرح ہم نے پیچھے سے انہوں نے ماشاءاللہ بھائیوں نے بھی اپنی آپی کے ساتھ صحیح کوپریٹ کیا کشف کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑا اچھا ٹائم سپین کیا تو آج میں یہ ایک نئی اور ریسپی بنانے والی تھی آج میں لوڈڈ فرائز بنانے والی تھی دیر چکن یہ چکن جو ہے جو میں رات کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں وہی سپائسز جو ہم نارمل میرینیشن کے لیے چکن کو میرینیشن کرنے کے لیے ڈالتے ہیں وہ سارے سپائسز میں نے اس کے اندر ڈالے تھے تو آپ اس کے یہ پیسز جو ہیں چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑے نارملی رکھے تھے تو یہ رات کو میں نے اس کو کیا تھا میرینیٹ کیا تھا تو اب اس کو میں تھوڑا سا اوائل ڈال کے فرائی پین میں بلکل تھوڑا سا اوائل جو نیچے فرائی پین میں پیندے میں لگا بہت ہوگا باس برائی نام تو اس کے اندر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گی اس کو میں اوپر سے کور کر کے پکاؤں گی تاکہ جلدی سے گال جائے اور بلکل صحیح بلکل سوفٹ اور نرم بھی ہو اور گال بھی جائے اچھی طرح سے اور کلر بھی آ جائے اس کے اوپر تو یہاں پر دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تھوڑی دیر کے لئے میں نے کور کیا تھا اور اس کے بعد اس میں کلر آنا شروع ہو گیا اور یہ سوفٹ بھی ہے اور نرم بھی ہے بلکل نرم ہے بلکل تو یہ فرائیز بھی میں نے دیار کار لیے تھے فرائیز میں نے ابھی فرائی کی ہیں بلکل تو ساتھ اب یہ دیکھیں میں اس کو اسیمبل کروں گی کہ کیسے ان کو کرنا چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر سویر چلی سوس پڑی ہوئی تھی یہاں پر کیچپ پڑی ہوئی تھی یہاں پر مائنیز تھی یہاں پر ایٹالین ہرچ تھے اس کے بعد تھوڑی سی بلک پیپر تھی اور دھنیا تھوڑا سا تھوڑی سی ایک سبس میرچ میں نے باری باری کٹی تھی یہ ریڈ پرس چلی ریڈ تھی چلی تھی تو یہ مزرائلہ چیز تھی یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پر اکٹی کر کے رکھی نہیں تھی یہ بلک پیپر تھی تو اب میں اس کو ان ساری چیزوں کا اسیمبل کروں گی سب سے پہلے میں جو چکن ہے جو میں نے بنایا تھا اس کو نیچے ڈالوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ ساری سوسز ڈالوں گی سوسز ڈالنے کے بعد فرائز اور فرائز ڈالنے کے بعد اوپر چیز ڈالوں گی چیز ڈالنے کے بعد یہ دھنیا اور یہ سارا پانچ منٹ کیلئے اوپن میں رکھوں گی تو ماشاءاللہ یہ بہت نائس اور بہت اچھے بندے ہیں یقین کریں آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میں اکثر اس طرح کی نئی چیزیں ٹرائے کرتی رہتی ہوں ہم یوٹیوب بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس طرح کی فرائز کے بارے میں مختلف قسم کے فرائز بتائے جاتے ہیں لیکن میں اپنے ہی کیسے ان کو بناتی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا میں نے بعد میں جب کھائیں اتنا یقین کرے نائس ٹیسٹ تھا تو کشف نے بھی چیک کیے تھے کشف ماشاءاللہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ماما ایسے لگ رہے ہیں کہ میں کہیں بائے سے لے کے کھا رہی ہوں بہت ہی نائس ٹیسٹ اور بہت ہی اچھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوگ اوپر سے ابھی کتنی نائس لگ رہی ہے تو کشف نے مجھے بولا کہ ماما میرے لئے بھی تھوڑے سے بچانا میں آ کے ٹیسٹ کروں گی تو پھر وہ جب واپس آئی ہے تو پھر میں نے اس کے لئے تھوڑے سے بچائے تھے تو پھر اس نے بھی آ کے ٹیسٹ کیے تھے تو کہہ رہی تھی ماشاءاللہ ماما اس طرح لگ رہا کہ میں نے باہر سے لے کے کھا رہی ہے بہت ہی نائس ٹیسٹ اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ تو واقعی ٹیسٹ میں بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھے بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہاں پر چیز اتنی نائس لگ رہی تھی اور بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے اوپر سے جو ریڈ چلی ڈالی تھی ریڈ چلی ڈالی تھی جو وہ اور گرین چلی ساتھ میں ٹیسٹ اور ساتھ میں چکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی نائس اور بہت ہی مزے کے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں بیل آئیکن کو اس لئے کلک کیا کریں کہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گی جو لوگ صرف دیکھتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں مزید آگے رمضان میں اور بھی اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں تو ابھی تو فیلال ظاہر ہے گھر میں وہی نارمل بن رہا ہوتا ہے کھانا تو آگے رمضان آئے گا انشاءاللہ رمضان میں نئی نئی ریسپیز آپ لوگوں سے شیئر کروں گے کیونکہ ڈیلی کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ ڈیشیز بن رہی ہوں گی تو رمضان کی تو وائد زبی سے آنی شروع ہوگی یہ ماشاءاللہ سے کہ ظاہر ہے اتنی بابرکت مہینہ ہوتا ہے تو آپ اس بابرکت مہینے میں جتنا بھی آپ بناتے ہیں وہ کام بھی لگ رہا ہوتا ہے دل کار رہا ہوتا ہے کہ روزے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ بنائیں تو یہ ماشاءاللہ سے چھوٹا سا کلپ میں نے وہاں سے مسجد نوی سے میں نے تھوڑا سا یہ کلپ لیا تھا وہاں پر جب میں گئی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر یہ میں نے کلپ لیا تھا اور یہ جب ہم پہلی دفعہ انٹر ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جب انٹر ہونے کے لیے اتنا رش ہو جاتا ہے ریاض الجنہ میں اور روزے نبی میں کہ آپ یقین کریں پون رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی بڑی ہی مشکل سے آپ کو پرمیشن ملتی ہے اندر جانے کے لیے اس کے لیے اپائنمنٹ بوک کرنی پڑتی ہے ریاض الجنہ میں آپ کو جانے کے لیے تو الحمدللہ الحمدللہ میں تو پہلی دفعہ جب کہی ہوں پہلے دین ہی ہم نے گئے ہیں مدینہ میں تو میں نے دو دفعہ ٹرائے کیا تیسری دفعہ میں نے ٹرائے کیا تو الحمدللہ الحمدللہ میری باری آگئی میں بہت ہی لکی اور بہت ہی خوش قسمت تھی کہ میرے ریاض الجنہ کی زیارت کی میں نے وہاں پر بیٹھ کے نفل پڑے ماشاءاللہ سے تو یقین کریں اتنا سکون تھا اتنا سکون تھا آپ کی سوچ یقین کریں اللہ تعالی سب کو بار بار آپ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالی اوکے بھائے اللہ حافظ